السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مہر علی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ان کی خدمت میں حاضر ہے آج کا نسخہ زبردست نسخہ ہے آپ نے اس نسخے کا جو طریقہ ہے وہ نوٹ فرمالیں دل کمزور ہو گیا ہے چاہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے یا بخار کی وجہ سے یا خون دینے سے کمزوری ہو جاتی ہے دل کمزور ہو جاتا ہے یا مباشرہ زیادہ کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی نیاب مزخہ ہے اور مباشرہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے دل کمزور ہوتا ہے آپ کے جسم کے پورے آساب جو ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے دل کا علاج اسی دوائی میں ہے بہترین دل کو طاقہ دیتی ہے یہ دوائی پتھوں کو طاقہ دیتی ہے دماغ کو طاقہ دیتی ہے وہ تباہ کو بہت اچھے طریقے سے مینٹنگ کرتی ہے پاور دیتی ہے اور جگر کو بہت زیادہ طاقہ دیتی ہے جگر کمزور ہو گیا ہو خون نہ بنا رہا ہو تو جتنے بھی یہ معاملات ہیں سب کے لیے ایک کرشمہ ہے ان دریبوٹیوں کا جو اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کتمائی نسخے کی طرف آتے ہیں نسخہ آپ مور فرما لیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لینے ہیں امبر خالص آپ نے تین معاشہ لینے ہیں خالص امبر تین معاشہ مروارید چھے معاشہ زافران چھے معاشہ جدوار ایک تولہ اور دانہ الاجی خود وہ بھی آپ نے ایک تولہ ہی لینے ہیں ارکے گلاو جو خود نکالا ہو وہ آپ نے درجہ اول جو ہے سب سے جو اچھے والا ارکے گلاو وہ آپ نے لینا ہے اس ارک میں آپ نے ان سب چیزوں کو خرل کرنا ہے ایک روز کریں دو روز کریں تین روز کریں سات روز تک آپ نے خرل کرنا ہے ان دوائیوں کو اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب یہ دوائیاں بلکل میادہ ہو جائیں خرل ہو جائیں اور خوشف ہو جائیں اس میں ساری تو پھر آپ نے اس کی چھوٹی سی گولی بنا لی گولی جو ہے کالے چنے کے برابر ہو جو آپ نے بنانی دانائیں موں کے برابر گولی بنانی ہے کالے چنے کے برابر نہ ہو وہ زیادہ بڑی ہو جائے گی ہاں اگر کالے چنے کے برابر آپ نے گولی بنانی ہے تو عمر جو ہے آپ کی تقریباً سار سے اوپر ہو اور کالا چنہ وہ جو بھریق والا ہوتا ہے بالکل بھریق والا یعنی کہ جو دیسی چنے ہوتے ہیں بھریق اس کے برابر گولی جو سار سے اوپر ہو وہ کالا چنہ دیسی والا بھریق والا جو اس کے برابر گولی بنائے گا اور جو چالیس سے نیچے نیچے ہوں پنتالیس سے نیچے نیچے ہوں پچاس سے نیچے نیچے ہوں تو وہ مون کے برابر گولی بنائیں گے اور گولی کو آپ نے صبح اور شام استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ جب آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ اس دوائی کے کھانے کے ایک گھنٹے تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو پھر بھی آپ نے دودھ کا ہی استعمال کرنا ہے سب سے جو بہترین چیز ہے کہ اگر اس دوران آپ اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ پھل وغیرہ اور یہ چیز استعمال کریں ڈیسی بھی استعمال کریں تو آپ کے لئے بہت ہی بہترین اور کمال کا یہ کام کریں ایک گھنٹے تک کچھ کھانا پینے نے پیاس لگے تو دودھ کا ہی استعمال کرنا ہے صبح بھی اور شام بھی اچھا اس دوائی کے دوران چھوٹا سا پرہید ہے وہ یہ کہ یہ دماغ کی طاقت کے لئے ایک بہترین دوائی ہے دل کی طاقت کے لئے زبردست دوائی ہے آپ کے آساب کے لئے ایک بہترین قسم کا نسخہ ہے اور جب آپ نے اپنے جگر کے لئے یہ دوائی بہت زیادہ کام کرتی ہے آپ نے یہ جو دوائی استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ کھٹی چیز اور چاول بلکل نہیں کھانا کھٹی چیز اور چاول کا استعمال آپ نے بلکل نہیں کرنا اور فاس فوڈ اور بوتل کولڈنگ وغیرہ یہ بلکل استعمال نہیں کرنا اگر آپ نے اس دوائی کو صرف اکیس دن تک لے لیا اگر میں بعض لوگوں کو تو سات دن میں یا گیارہ دن میں آرام آ جاتا ہے لیکن میں اکیس دن بتا رہا ہوں اکیس دن اگر آپ نے یہ کھا لی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ کریم نے اس میں اتنی شفاہ عطا فرمائی ہے کہ اگر کس گولی کھا لی جائیں تو آپ کے جگر کا مسئلہ اللہ بہترین کر دے گا دل کا مسئلہ دل میں چبر ہونا دل کا کمزور ہونا یا سانس کا نہ آنا صحیح طریقے سے کیونکہ وہ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا اساب نظر کی کمزوری یاداست بھولنے کی بیماری یہ بھی آپ کی بہترین ہو جائے گا اور اگر آپ نے اپنے پٹھوں کو طاقت دینی ہے تو اس گولی کو کھانے کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پرہیز بتایا گیا ہے نا اس پر آپ نے زیادہ فالو کرنا ہے اور تھنڈی چیز کا استعمال بالکل نہیں کرنا دودھ تھنڈا استعمال نہیں کرنا نہ گرم ہو نہ زیادہ تھنڈا آپ نے دودھ کو پکایا پکانے کے بعد آپ نے چولے پر رکھ دیا وہیں پرہ رہنے دے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ دوائی کھانی ہے کیونکہ وہ نہ زیادہ تھنڈا ہوگا نہ گرم ہوگا تو دوائی پھر تیرے بہدب ہوگی اور بہت زبردست کام کرے گی اگر اس دوران اس دوائی کے دوران اس عمل کے دوران اگر آپ نے یہ پرہیز کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا دل کا دماغ کا جگر کا اور اصحاب کا پٹھوں کا سب مسئلہ جو ہے اللہ پاک بہترین فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ کو شفاعتا فرما دے گا نصفے کو ایک دفعہ آزمائیں استعمال کریں اور وہ عورتیں جو بچہ پیدا کرنے کے بعد ان کو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے مباشت کرنے سے یہ بچہ پیدا کرنے کے بعد عورت کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے تو میرے کہنے پر صرف سات دن عورت کو یہ گولی کھلائیں صبح شام تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی جو کمزوری ہوگی اس عورت کی وہ دور ہو جائے گی چاہے اس کے جسم میں دردیں ہو رہی ہوں کھچاؤ پا رہا ہوں کرلے پا رہی ہوں یا اس کے جسم میں دردیں وغیرہ ہو رہی ہوں کمزوری کی وجہ سے تو یہ اس کا مسئلہ بالکل اللہ کریم بہتر فرما دیں ایک دفعہ ازما کر دیکھیں اور اللہ کریم آپ کو ہر طریقے سے شفاعت آ فرمایا تو ہمیں اپنی دعا میں آپ ضرور جا رکھیے گا جس طرح ہم آپ کے لئے اچھے سا اچھا نسخہ لے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفاعت آ فرمائے اور ہمیں بھی اللہ کریم شفاعت آ فرمائے ہمیں بہت زیادہ فون آتے ہیں لوگوں کے کہ آپ کو نسخہ استعمال کیا اور میں بہت فائدہ ہوا لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ میں نے نسخہ بتا دیا ہے پریز بتا دیا ہے کوئی چیز میں نے اپنے پاس نہیں رکھی کہ پھر بھی لوگ فون کر کے کہتے ہیں جی ہمیں دعا چاہیے بھئی میں پھر دعای پھر ہزاروں کے حساب سے دوں گا لیکن وہاں پر آپ کی ہزار کی دعای بننی ہے یا دو ہزار کی بننی ہے تو آپ کو خود دعای بنانے سے زیادہ تجربہ بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس دعای سے آپ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں مجھ سے لیں گے جب دعای تو صرف آپ کے کام آئے گی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی اور کے کام نہیں کہای کہ کوئی اور استعمال کر سکتا لیکن جب آپ یہ دعای لیں گے خود بنائیں گے خود کھائیں گے تو اس میں صفائی آپ خود کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کے تیلے کنک پتھر وغیرہ جو کچھ بھی اس میں نکال لیں گے صاف کر کے اس کو یعنی کہ آپ پسوائیں گے پسوانے کے بعد اس کو آپ چھان لیں گے چھاننے کے بعد جب آپ دعای استعمال کریں گے تو دعای بہت زیادہ ہوگی اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جو آپ تردیب آپ کو بتاتا ہوں جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ خود دعای بنائیں آپ کو بہت زیادہ خیدہ ہوگا اور اللہ کریم ہر طریقے سے آپ کی مدد بھی فرمائے گا اور جب دعای بچ جائے آپ ٹھیک ہو جائے تو کسی دوست کسی ہمسائے کسی جاننے والے کوئی رشتہ دار کوئی عزیز آقارب نے کوئی اپنے بہن بائیوں میں ایک فیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا تو آپ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کریں آپ کو شفاعت آف رمائے گا ہمیں اپنے دعا میں یار رکھئے گا اللہ حافظ